بسم اللہ الرحمن الرحیم جملوں میں استعمال اب ہم ذہنی خاکے کی طرف آتی ہیں آرام و سکونیک سٹیج ڈراما ہے سائبہانہ بیمار ہے ڈاپٹر صاحب ان کی معاینہ کیلئے آئے ہوئے ہیں ڈاپٹر صاحب نے معاینہ کرنے کے بعد یہ تشخیص کی کہ سائبہانہ کو مسلسل محنت کی وجہ سے یا مشقت کی وجہ سے تکان ہو گئی ہے اور ان کو آرام و سکون کی ضرورت ہے تو سائبہانہ کی بیوی کو ان کی اہلیہ کو آرام و سکون کی ہدایات دیتے ہیں اور جزا بھی لکھ دیتے ہیں بیگم سائبہ ڈاپٹر صاحب کو یہ یقین دیہانی کراتی ہے کہ ان کے آرام و سکون کا پورا خیال رکھا جائے گا اس کی باوجود بیگم سائبہ مریض کی کمرے میں کڑے ہو کر چیہو پکار جالی لکھتی ہے اس دوران سقا قیامت ہوتی ہے اور وہ بہت زور سے کنڈی کٹ کٹھاتا ہے تو بیگم سائبہ اس پر بھی غصہ ہوتی ہے اور چیہو پکار شروع کر دیتی ہے اس کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بچتی ہے لیکن کوئی ٹیلی فون کو اٹھانی نہیں آتا بچہ بہار سین میں کر رہا ہے اسی وی شور ہو رہا ہے ہمسائے میں ایک صاحب جو ہیں تو وہ ریاض شروع کر دیتی ہے اگر آخر میں فقیر آ کر صدا لگاتا ہے تو یہ سارے حالات دیکھ کر سائبہانہ بیزار ہو جاتے ہیں اور دفتر جانے کا ارادہ کر لیتی ہیں اب ہم مشک کی طرف آتے ہیں مشک میں سب سے پہلی ہیں سوالات و جوابات سوال نمبر ایک داکٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کو مریض کی دیکھ بال کے سلسلے میں کیا ہدایات دی سبق کا نام ہے آرام سکون اس کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج ان کی جائے پیدائش لاہور پاکستان میں ہے اور عدبی مقام ان کا ہے ڈرامانگار کی حصیت تھی وہ پہچانی جائے یہ آپ نے ہر ایک سوال کے ساتھی سب کچھ جس طرح آپ کی نوٹس میں دیکھ رہی ہیں اس میں آپ نے یہ اس کے ساتھی لکھنا اس کے بعد جواب شروع ہو جاتا ہے داکٹر صاحب نے مریض کا معاینہ کرنے کے بعد بیگم صاحبہ کو بتایا کہ ان کے شوہر کو زیادہ محنت کی وجہ سے تکان ہو گئی ہے ان کو آرام سکون کی اشد ضرورت ہے اس لیے ان کی غزاء اور آرام سکون کا خصوصی خیال رکھا جائے ان کی کمرے میں کسی قسم کی ہنگامی یا شورغل سے اجتناب کیا جائے یہاں پر آپ کو ہم ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ یہاں پر کچھ الفاظوں ہیں تو وہ بولڈ اور اٹالک میں لکھی ہوئے ہیں آپ نے ان کو اسی طرح نمائع کرکی لکھنا ہے انشاءاللہ باقاعدہ کلاسز میں ہم آپ کو یہ اچھی طرح سمجھا دیں گے اور آپ کو اس کی پوری مشک کروا دیں گے آپ نے پیپر میں بھی اس کو ان الفاظ کو جس طرح یہ یہاں پہ نمائع کیے گئے آپ بھی ان کو نمائع کرکی لکھیں گے سوال نمبر دو صاحب خانہ کو اپنی گھر میں آرام و سکون کیوں نہ مل سک وہی سبق کا نام آرام و سکون مصنف امتیاز علی تا جائے پیدائش لاہور پاکستان عدمی باقام ڈراما نگار پہلے سوال کی طرح ادھر بھی آپ نے یہ سب کچھ لکھنا ہے جواب شروع ہوتا ہے کچھ اس طرح صاحب خانہ کو بیگم صاحبہ کی چیخ و کار نوکروں کی اونچی سرزنش دستک بچی کی کٹ پٹ ٹیلی فون کی گنٹی اور پڑوس میں ہارمونیم کی آواز کی وجہ سے آرام و سکون نہ مل سکا سوال نمبر تین صاحب خانہ نے آرام کیلے گھر کی نسبت دفتر کو کیوں ترجیح دی سبق کا نام آرام و سکون مصنف امتیاز دلیتا جائے پیدایش لاہور پاکستان ادھر باقام ڈراما نگار جواب کچھ اس طرح ہے صاحب خانہ کو داکتر کی ہدایت کے مطابق آرام و سکون کی ضرورت تھی جو ان کو گھر میں میسر نہ آسکا اس لئے انہوں نے دفتر جانا ہی بہتر سمجھا کہ وہاں کم از کم یہ چیخ بکار اور ہنگامہ تو نہیں ہوگا سوال نمبر چار اس ڈرامے سے بیگم صاحبہ کی شخصیت کے کون سے پہلو نمائع ہوتے ہیں جواب اس ڈرامے میں بیگم صاحبہ کی کردار کا تجزیہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ ان کی آواز خاصی پاردار ہے پاردار کا مطلب ہے انچی آواز بال کی کال اتارنے میں ان کو ملکہ حاصل گئے تو رائے کا پہاڑ بنانے میں بھی ان کا کوئی سانی نہیں یہ بال کی کال اتارنے ملکہ حاصل ہونا رائے کا پہاڑ بنانا یہ سب جو ہیں سانی مثال وہ اپنی شوہر کو آرام پہنچانی کی کوشش کر رہی ہیں لیکن مسلسل ان کی بیارامی کا باعث بن رہی ہے سوال ہے کی تصحیر تارنے میں آپ خود بھی اس سبق کی بغور پڑھائی کر کے ان الفاظ کو آپ مذکر اور مونس آپ خود بھی رکھ کر سکتے ہیں آپ کی لئے ہم نے کر دی ہے مذکر آرام یہ مذکر ہے وعدہ آرام کو اگر ہم جنل میں استعمال کریں مریض کو آرام آ گیا تو آ گیا اس کا مذکر ہے کہ یہ مذکر ہے یہاں پر بھی دیکھیں اسی طرح وعدہ اس نے وعدہ کیا یا درد آپ نے اس سبق میں آپ نے یہ ریوہ کی درد ہو کیا سر میں درد ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ درد یہ مذکر کریں اس طرح پیغام پیغام آ گیا تو یا نکاح کا پیغام بجوا دیا کا پیغام تو پیغام یہ مذکر کریں اس طرح یہ آپ بغور اور اس سبق کی پڑھائی کر کے آپ یہ خود بھی معلوم کر سکتے ہیں آپ کیلئے ہم نے کر دیا ہے مہنس آرام کرنے کی تاقید کی تاقید یہ مہنس ہے ضرورت پیش آ گئی تو ضرورت مہنس ہو گئی آپ کی مہربانی ہو گی مہربانی آپ کی مہربانی ہو گی یہ بھی مہنس ہے خاموشی خاموشی چھا گئی قیامت اپنے اس جنلے میں اس سبق میں آپ نے یہ کونسی قیامت آ گئی تو یہ قیامت مہنس ہے تو آپ یہ سارے الفاظ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو بغور اس سبق کو بغور پڑھ لیں تو آپ یہ الفاظ خود بھی الگ الگ کر سکتے ہیں اب ہم گریمر کی طرف آتے ہیں گریمر کا سوال ہے مہاوری کی تعریف کریں کوئی سے پانچ مہاوری لکھ کر اپنی جملے میں جملوں میں استعمال کریں جواب اس طرح ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زبان کا مرتب کرتا ہو اور جس کے حقیقی کی بجائے مجازی مانی مراد لیے جائیں مہاورہ کہلاتا ہے مثلا قسم کانا دل سے اترنا اہل زبان کے بارے میں ہم تفصیلی بات کلاس میں کر چکی ہے اہل زبان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے تو ان کو اہل زبان لیتے ہیں تو جن لوگوں کی مادری زبان اردو ہے تو وہ اردو کے اہل زبان ہیں اہل زبان کو زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف بولتے ہیں اور ان کو اپنی گریمر کی غلطی ٹیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ گریمر کی بغیر بھی زبان بول سکتے ہیں کیونکہ مادری زبان جو ہوتی ہے تو یہ بولی جاتی ہے یہ سیکھ ہی نہیں جاتی ہے تو یہ اہل زبان کا مرتب کردہ جمل الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے معنی حقیقے نہیں مجازی ہوتے ہیں مثلا قسم کانا قسم کانا یہ حقیقے معنوں میں ممکن نہیں اس کی مجازی معنی ہے دل سے اترنا یہ بھی حقیقت میں ممکن نہیں ہے دل سے اترنا کا مطلب ہے اپنا مقام کھو دینا اب ہم چند محاورے اور ان کو جملے میں استعمال کر دیں ناک میں دم کرنا اس کا مطلب ہے کسی کو بہت زیادہ تنگ کرنا جملے بچوں نے شور مچا مچا کر گھر والوں کا ناک میں دم کر دیا یہ ناک میں دم کر دیا یہ جملہ ادھر یہ محاورہ ادھر ہے تو یہ جملے میں جب استعمال کیا گیا تو اس کو پھر بول اور اٹالک کیا گیا آپ نے اس کو پیپر میں بھی اسی طرح کرنا ہے زمین آسمان ایک کرنا ہنگامہ کڑا کر دینا کانے کی میز پر دال کا سالم دیکھ کر اسلم نے زمین آسمان ایک کر دیا سر آنکھوں پر بٹھانا اس کا مطلب ہے کسی کو عزت دینا احترام دینا انصار مدینہ نے مہاجرین کو سر آنکھوں پر بٹھایا اینٹ سے اینٹ بجا دینا اس کا مطلب ہے تباہ و برباد کر دینا چنگیز سان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا نظروں سے گر جانا مطلب ہے اپنا مقام کو دینا جھوڑ بولنے کی وجہ سے نومان گھر والوں کی نسلوں سے گر گیا یہ مشیحہ پر ہتم ہو گئی انشاءاللہ باقی باتیں اگلی لکھ جائیں خدا حافظ